پاکستان کے خوبصورت جگائیں الگ الگ جگائیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی جگائیں مجھے دیکھنے کا شوق ہے اور اسی سلسلے کی طرف سے میں شروع کر رہا ہوں یہاں پر بیوٹیفل پاکستان سیریز بیوٹیفل پلیسز آف پاکستان الگ الگ جگائیں دیکھیں گے اور آپ سجیشن دے سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں سٹارٹ کر رہے ہیں ہم سندھ سے ڈاکیومنٹری دیکھیں گے اس کی جگائیں دیکھیں گے کیا ہے سندھ سندھ کا بہت نام چنا ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس واو دی لینڈ آف اینڈس سیولیزیشن اوکے سندھ پانی میں ناوے اور یہ گھانس خونس کیسا ہے گھر ہے کیا موسیقی ہاو پیسفل سکون بھڑا تھا بھائی وہ پانی بھڑی جگہ ہر جگہ کے اپنے ہسٹری کلچر ہوتا ہے جگہ چلی نظر بھائی موسیقی واو دی لے پہاڑوں پر بنا ہوئی یہ جگہ پہاڑوں پر موسیقی 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 کچھے مکانوں میں وہ دیا من پینی موسیقی موسیقی پاکستان کے شمالی علاقہ جات اپنے منفرد حسن اور آب و ہوا کی بدولت اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں موسیقی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سہرائی اور میدانی علاقے بھی سیاحت کے حوالے سے انتہائی خوبصورتی اور دلکشی کے حامل ہیں موسیقی جن کو ڈسکور کرنے کے لیے ٹیم ڈسکور پاکستان نے برے صغیر میں باب الاسلام کہلائے جانے والے تاریخی خطے وابی سندھ کا رخ کیا موسیقی 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 کے مجموعے کی حیثیت رکھتا ہے جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محید ہے سندھ کی دھرتی دریائے سندھ کے باعث بھی جانی جاتی ہے دریائے سندھ جو پاکستان کا طویل ترین دریائے ہے دریائے سندھ کم و بیش ہزاروں کلومیٹر کے علاقوں کو سیراب کرتا ہوا مختلف تہذیبوں کو جنم دینے والا تاریخی دریائے ہے جو طبت، لداخ، گلگت بلتستان اور پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ میں آکے بحیرہ عرب میں سما جاتا ہے دریائے سندھ ہی کے کنارے واقع سکھر بھی ایک تاریخی شہر ہے اس دریائے پر بنایا گیا سکھر بیراج سکھر کی پہچان سمجھا جاتا ہے یہ بیراج سیاہوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں ہے باو روڈ موسیقی 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 یہ کونسی دیوار ہے بھئی چائنہ کی دیوار کی دیوار ہے موسیقی موسیقی رانی کوٹ فورڈ دنیا کی سب سے بڑے کلوں میں شامل ہے موسیقی جو کہ کمو بیش پتیس کلومیٹر کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی اس کلے کا اچھوتا حسن اور اس کی باروب امارت دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے موسیقی یہ جو پناوٹ ہے بہت سالوں کرانی ہے موسیقی 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 خوبصور اچھا شمال مغربی علاقہ میں واقع کیرتھر ماؤنٹینز کا گورک ہل سٹیشن سندھ اور پاکستان بھر کے سیاہوں کے لئے خاص شہرت کا حامل سیاحتی مقام ہے جو پانچ ہزار چھ سو نواسی فٹ کی برندی پر واقع ہے پانچ ہزار چھ سو نواسی فٹ اس کے اردگرد کا نظارہ آپ کو بالائی علاقہ جات کے حسن سے کسی طرح بھی کم محسوس نہیں ہوگا دریائے سندھ کے مغرب میں زلہ دادو اور جام شورو کے قریب واقع منچھر جھیل پاکستان اور ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی قدرتی جھیل ہے جام شورو کا نام سنا پہلے پاکستان کی مشہور جھیلوں میں شمار کی جانے والی سندھ کی یہ جھیل دعوت نظارہ دیتی بل کھاتی مختلف نبیوں کا پانی خود میں سموتی دریائے سندھ میں جا شامل ہوتی ہے یہ جھیل قدرت کے شہکار کے طور پر سیاحت کا اہم مرکز سمجھی جاتی ہے شکارا ٹائپ موچے دی تھاڑی آدھیرا تمیتا موڈا مارو وڑا موچے دی تھاڑی آدھیرا تمیتا موڈا مارو وڑا ہو ہو یہ بیوٹی لگیا ہے برہنگی جانے ہندوستان اور پاکستان کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلا سہرہ اتھر دنیا کا ستاروہ بڑا سہرہ ہے جس کا ایک لاکھ ستر ہزار کلومیٹر رکبہ بھارت جبکہ تیس ہزار کلومیٹر کا رکبہ پاکستان میں واقع ہے تھر کی زندگی اپنے اندر ترہا ترہا کی رنگینیوں کو سموئے ہوئے ہیں سہرائی بودھو باش سے ناواقف لوگوں کے لیے یہاں کی معاشرت گزر اوقات کے ذرائع اور طرز رہائش سیاحتی پوائنٹ آف ویو سے حیران کن فیکٹرز ہیں یہاں کی لوگ خصوخاشاک سے بنائے گئے گول گھروں میں رہتے ہیں سہرہ کی زندگی مشکلات کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورتیوں اور ان فرادیت سے بھرپور ہے نیچرل چیزوں سے نیچرل ریسورس سے چل رہی ہے زندگی سے زیادہ تک سادگی اور فطرت پسندی یہاں کے خواس سمجھے جاتے ہیں سندھ مختلف تہذیبوں کا امین اور بے شمار تاریخی اہمیتوں کا حامل خطہ ہے سندھ کی بودھ و باش منفرد ثقافت شہری اور قصبائی طرز زندگی مقامی کھانوں زبانوں کی شیرینی اور سندھی عوام کی خاص شناخت اس خطے کو سیاحت کے حوالے سے ممتاز بناتے ہیں سیاحت کے مختلف پہنیوں سے دیکھا جائے تو سندھ کی دھرتی سیاحتی حوالوں سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے جسے ڈسکور کر کے ہم ملکی سیاحت میں ایک نئے باپ کا آغاز کر سکتے ہیں جیسی جگہوں کو ڈسکور کرنا چاہیے بہت کچھ ہے دنیا جب پتا بھی نہیں ہے سندھ کی نیچرل بیوٹی سندھ کی نیچرل بیوٹی وہ گریٹ وال اتنا بڑے میدان جنگلی میدان اور وہاں پر مٹی کے بنے ہوئے گھر وہیں روٹیاں بنتی ہوئی چولے پر یار بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں مجھے سچ میں یہ ساری چیزیں نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں جو نیچرل چیزیں جو اب مٹی جا رہی ہیں پرانے زمانے کی جو ایک چھاپ تھی وہ بس یادوں میں دھندلاتی ہوئی رہ جائے گی اور ان ویڈیوز میں ہی ہم دیکھ پائیں گے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا آگے آنے والے ٹائم میں تو وہ چیزیں ختم ہوتی آرہی ہیں جن کو ہم ابھی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو ایسی ڈاکومنٹریز بہت صحیح ہوتی ہیں جن سے ہم بھی دیکھ پاتے ہیں ہم یہاں انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کا وہ حصہ دیکھ رہے ہیں سندھ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم اتنا کچھ جاننے کو ملا اس ویڈیو سے تو امیزنگ تھا یار میں نے بہت صحیح اور گہرائی سے فیل کیا وہ مٹی کے گھر صبح ہوتی ہوگی تو ادھر ادھر میدان کیا خوبصورت صبح ہوتی ہوگی کیا خوبصورت شام ہوتی ہوگی ریگستانی میدانوں میں بیٹھ کر ہوایں جلتی ہوں گی کھانا گھاتے ہوں گے لوگ بڑے آرام سے اور وجود دریہ ہے بریج ہیں ان پر گھومنے بھی جاتے ہوں گے لوگ کتنی پرانی ہسٹری ہے وہاں کا کلچر کیا ہے پہناوے کیا ہے وہاں کیا کیا بیجنس اور کام ہوتے ہیں کالینے بنتی ہیں سوہمیزنگ تھا سندھ سے ہو یا کہیں سے بھی ہو تو اگر گئے ہو سندھ میں تو وہاں کے خوبصورتی بھی آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر جائیں کچھ نہ کچھ فلالائنڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی